ہماری بہت ہی پہلے تو مبرک بات پیش کروں اس کامیاب تریر مشارعے کے لیے اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر نسیم نے بہت اچھی شاعری سنائی لیکن میں غور سے ان کو سن رہا تھا مردوں سے بہت شکاعت تھی نہ وہ ہم خیال میرا نہ وہ ہم مزاج میرا تو پھر کیا کس طرح سے زیراد اس کے ساتھ حیات کٹ گئی ہے گھرے لو معاملات بہت زیادہ تھے ان کی شاعری میں ابھی سمبر میں میں بھی ساٹھ وٹ سے وہ پار کر گیا اور وہ بھی لگ بگی اتنی میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو میں ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں اس وقت بھی وہ چانس لے سکتی ہیں یہ مطلب میں مشورے کے طور پر انہیں نظر کرتا ہوں میں بارہ پندرہ منٹ آپ کے ساتھ مایک پر ہوں میرے اللہ سے میری دعا ہے کہ میرا شعر پڑھنے کا موڈ بن جائے اور اسی اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا شعر سننے کا موڈ بن جائے آپ کا بھی کام ہو جاؤ اور میرا بھی کام ہو جاؤ نصیم کے لیے میرا یہ مطلع ہے ڈاکٹر نصیم کے لیے کہ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے جاگنے کی بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شعر سناوں بس آپ یہ کہ میں سنا کے بتاتا ہوں آپ سن کے بتائیں جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے جھاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے کاش تجھ کو کسی شائر سے محبت ہو جائے جھاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے کاش تجھ کو کسی شائر سے محبت محبت ہو جائے دور ہم کتنے دنوں سے ہیں یہ کبھی غور کیا میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں میں مخاطب کسی اور سے ہوں جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے دور ہم کتنے دنوں سے ہیں یہ کبھی غور کیا پھر نہ کہنا جو آمانت میں خیانت ہو جائے یہ کبھی غور کیا پھر نہ کہنا جو آمانت میں خیانت ہو جائے شاعریہ سننا شروع کریں پھر نہ کہنا جو آمانت میں خیانت ہو جائے جگنوں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے آئے ہی کیا مصر آرات بھائی باہ باہ یہ رنگ ہے یہ رنگ ہے یہ رنگ ہے جگنوں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے اس سے پہلے کے اندھیروں کی حکومت ہو جاگا یہ ہے جگنوں تُم کو نئے چاند اگانے ہوں گے جب نمو تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے اندھیروں کی حکومت ہو جائے اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن جب نمو تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن تم جو آ جاؤ اچھا لگ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور اچھا لگے گا جب میں شہر پڑھنا شروع کروں گا اکھڑے پڑھتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشا ہو جائے یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشا ہو جائے یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشا ہو جائے مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائے یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشا ہو جائے مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائے اور یہ یہ جو کچھ لوگ فریشتوں سے بنے پھرتے ہیں بنے پھرتے ہیں ہاں 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 بنے پھرتے ہیں یہ جو کچھ لوگ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشا ہو جائے یہ جو کچھ لوگ مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائیں اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں انسان ہو جائیں تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے سنیں آفتاب میاں رہان میاں فران کہیں شازیہ آپ بھی سنیں نصیم کہا ہے نصیم نے تو اس خوابیل کیا کہ شیر پڑھ دوں تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں دل کے بازار میں بیٹھے ہیں اب یار یار تھے میرا دبائی کے اچھے لوگوں میرا ساتھ دے دینا آپ کی ذمہ داری کو میں چیلنج کر رہا ہوں پڑھنے تو دوست میں آگے پڑھو تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے پھران وہ کہا ہے پشکن کہا ہے پشکن تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے ایک ایک چنگاری نظر آئی تھی ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آنڈھی کو اشارہ کر گیا ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں وہ الگ رہ گیا ایک چنگاری ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آنڈھی کو اشارہ کر کے میں وہ دریا ہوں جو میرے ساتھی میرے دوست یا میرے میرے سامائین میں وہ لوگ اگر ہیں جو میری زندگی سے تھوڑے بہت خلیف سے میری زندگی کو جانتے ہیں وہ شیر کا زیادہ دیکھئے وہاں سے جہاں سے آپ بول رہے ہیں وہاں مجھے آنے میں پندرہ سیکنڈ لگیں گے میں جہاں سے بول رہا ہوں پندرہ برس لگ جائیں گے آپ کوئی آنے میں آہ دیکھتو شنیئے پھلیز تیری ہر بات محبت میں گوارہ مزہ لیتی تھی دور سے ہمیں بھلایا ہے اب لقمہ دیتے ہیں بلا وجہ کیا ہے کیا چکر ہے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ خسارہ کر کے دانبائی زندہ بات ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے میں وہ دریاں ہوں سنو ڈاکٹر میں وہ دریاں ہوں تو میری زندگی کے بہت خریب ہو میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بومت بھمر ہے جس کی آہ میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بومت بھمر ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر آہ میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بومت آہ آہ کابốt بات محبت واہ کیا شیر کہ دیا ہر بومت بھمر ہے جس کی کیا پڑ دیا آپ میں میں وہ دریاں ہوں آہ میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بون بھول ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا تم نے تم نے اچھا ہی کیا تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے پھر شیر آتا ہے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے ذرا منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا ذرا آنکھ لگے چاند کو جھت پہ بلالوں گا اشارہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے واہ منتظر ہوں کہ آہا جادو کا نام ہے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چاند کو جھت پہ بلالوں گا اچھا صاحب انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا سوال آپ سے انصاف ظالموں کی انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا بہت اچھے بہت اچھے انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا کا شیر ہے بھائی 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 یہ حال ہے تو کون تو کون عدالت میں جائے گا دستار دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے ایک بیچ میں سے بھول رہا تھا کہ پرانا ہے اس کا کیا ہے وہ شیر کے لیے شاعر کے لیے کہہ رہا تھا انساف ظالیموں کی حمایت میں جائے گا انساف دیکھئے ڈاکٹر کے جملے پر آپ نے بہت مزا لیا کہ وہ شیر کے لیے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر پرانا ہے تو میں بتاؤں میرے بچے پرانا ہی تجربے کار ہوتا ہے بہت انساف ظالیموں کی حمایت شاعری اگر اتنی جلدی پرانی ہو جاتی تو میر اور خالی برسوں پہلے مر چکے ہوتے ہیں شاعری کو اتنی جلدی پرانا ہمت بڑھا ہے انساف ظالیموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا اچھا شیر پڑھتا ہوں دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا دوزخ کے انتظام میں שמ� الجائے دوزخ کے انتظام میں philos جائے رات دن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا دعویٰ یہ کر رہا ہے رات دن بھئی کیا توڑا ہے دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں دیکھیں اسی کافیوں کو میں ایک دوسرے طریقے سے نظم کر رہا ہوں جنت کا کافیہ پھر سے نظم کرتا ہوں دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا خوش پہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا خوش پہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا خوش پہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے پہلے مرے گا کچھ وہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا واقف ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے کمار روشباز جو آج کا نازم ہے یہ نظامت کرنے کا جو فن ہوتا ہے دوستو آرڈ جو ہوتا ہے اس میں نازم وہی کامیاب ہوتا ہے جو بہت اچھا جھوٹ بول سکے مطلب اس کے لیے چھوٹا شاعر کوئی ہے ہی نہیں جس آدمی نے اپنے محلے کی نشستیں نہیں پڑی ہیں اس کے لیے یہ کہتا ہے یہ عالمی شہرت یافتہ شاعر اتنی فلمیں لکھی ہیں اتنی کتابیں شپی ہیں اتنے اتنے غباروں میں آتے ہیں اتنے ریڈیو پہ آتے ہیں اتنے ٹیلی وزن پر آتے ہیں تو یہ میں شیئر ہی نہیں کی نظر کرتا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا اور واقف خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی داد بھی نہیں دے سکتے یہ آدمی ضرور واقف خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اچھی بات اگر میرا آپ کام کر دینا تو میں تو خدا کی قسم جب تک آپ کہیں میں مائک پر رہوں گا آپ اتر سے اتر سے بولتے جائیے صرف خنجر ہی رہی آنکھوں میں پانی چاہیے مجھے معلوم ہے کہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا یہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا آہ میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے آہ میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا جو دے رہے ہیں تمہیں پھل آپ نے یاد دلیا تھا تو یہ پڑا ہونا میں کوشش کر رہا تھا میں کاغذ پر لکھ کر پڑھتا نہیں ہو کبھی لیکن یہ میں نے جان بوچ کر یہاں پر پیٹھا تھا کہ آپ کو کوئی شکایت مجھ سے نہ ہو اور یہ ان لوگوں نے جو سجائیے محفل مجھ سے آج دن میں بھی کہہ رہے راہت بھئی پچھلی بار جو ہوا تھا اس سے بہتر ہونا چاہیے اور یقیناً اس سے بہتر ہی ہو رہا ہے یہ بہت ہی بہتر ہو رہا ہے سنیں کہ جو دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے اچھا راکھ بہر پکے پکائے ہوئے یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں یہ جو کچھ آپ مشاہروں میں دیکھتے ہیں پوری دنیا کے مشاہروں میں میں مشاہرے کا ایک ذمہ دار آدمی بول رہا ہے اس وقت یہ بیان ہے یہ میرا سنیں کہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے میری طرف دیکھ میری جان جو دے رہے ہیں پھل پکے پکائے ہوئے یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے یہ کیا ضروری ہے یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے ہوئے یہ کیا ضروری ہے غزلیں بھی خود لکھی جائیں خرید لائیں گے کپڑے سلے سلائے ہوئے زمین میں واپسی چاہوں گا اس شیر کی زمین اور کے سوئے ہیں ساری دنیا میں سمین اور کے سوئے ہیں ساری دنیا میں ساری دنیا میں نجانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہیں آہ زندہ بات کیا بات ہے واہ 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 نجانے کتنے سکندر آہا واہ واہ سمین اور کے سوئے ہیں ساری دنیا کیا یونیورسل شیر کہہ دیا آہا نجانے کتنے سکندر نجانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے کھڑے ہیں ختم کرتا ہوں کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے یہ اچھا ہے ہاں یہ میری ذمہ داری پر اچھا ہے میں بہت ایماندار اور شریف آدمی ہوں میں بہت برے شعر بھی کہتا ہوں اور خدا کی ختم کر آپ کہیں تو میں ابھی نمونے بھی بتا سکتا ہوں نہیں وہی نیاد ہے یہ ہمیشہ چوکا چھکی مارتا ہے سنے کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا میں گھر سے نکلا تھا میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے اور اس شیر سنیے گا دو شیر ہیں صرف میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار صاحب صاحب چالیس پیتالیس سال مجھے ہو گئے ہیں مشارہ پڑھتے پڑھتے ہیں چالیس پیتالیس سال سے میں لگاتار مشارہ پڑھتا ہوں مہینے میں پندرہ دن بیس پڑھتے ہیں چھٹاک چھٹاک بھر کے شاعر ہمارے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مائک پر آتے ہیں وہ مائک پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ قیمتی شعر پڑھ رہا ہوں قیمتی شعر خدا کی قسم سات سو برس کی غزل میں سات سو شعر بھی قیمتی نیوے ہوں اچھا شعر ہو سکتا ہے بڑا شعر ہو سکتا ہے قیمتی کلام تو صرف اللہ کا ہے کہ یہ شعر کا ہوئی نہیں میں شعر پڑھ رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی شعر کا ایسا شعر ہو جاتا ہے ایسا شعر ہو جاتا ہے شعر ہے کہ وہ اسے عزیز ہو جاتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے میری زندگی میں بھی اگر میں نے ایک دیرل شعر کوئی کہیں ایک آج شعر اس میں میرا یہ ایک عزیز شعر ہے یہ بڑا نہیں ہے یہ قیمتی نہیں ہے اچھا شعر ہے جو مجھے پسند ہے میں آپ کے ساتھ شعر کرنا چاہتا ہوں کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار بازار دیکھنے کے لیے اور یہ شعر ہے کہ ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے ہر ایک حرف سے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ بڑی نوازی کلیجہ شکریہ حرف سے